مالی پریشانیاں یا ذاتی پریشانیاں اور خاص طور پر مالی پریشانیاں شاید ہی کوئی شاعر ہے جس نہ اٹھائی ہوں لیکن ایک آتخط مجدہ غالب کا آپ کی خدمت ایک خط ہے مرزا علاو دین احمد کے نام بھائی کو سلام کہنا اور کہنا کہ صاحب وہ زمانہ نہیں کہ ادھر مترہ داست سے قرض لیا ادھر درباری مل کو مارا ادھر خوبچند چینسک کی کوٹھی جا لوٹی ہر ایک پاس تمسک مہری موجود شہد لگاؤ چاٹو نہ مول نہ سود اس سے بڑھ کر یہ بات کہ روٹی کا خرچہ بالکل پھپی کے سر پائیں ہما کبھی خان نے کچھ دے دیا کبھی الور سے کچھ دلوا دیا کبھی ماں نے کچھ آگرے سے بھیج دیا اب میں اور باسٹھ روپے آٹھانے کلکٹری کے سو روپے رامپور کے قرض دینے والا ایک میرا مختارکار وہ سود ماں بما لیا چاہے مول میں قسط اس کو دینی پڑے انکم ٹیکس جدہ چوکی دار جدہ سود جدہ مول جدہ بیوی جدہ بچے جدہ شاگل پیشہ جدہ آمد وہی ایک سو باسٹھ تنگ آ گیا گزارہ مشکل ہو گیا روزمرہ کا کام بند رہنے لگا سوچا کیا کروں کہاں سے گنجائش نکالوں تہرے دروش صبح کی تبرید مطروق چاشت کا گوشت آدھا رات کی شراب موقوف بیس بائیس روپے مہینہ بچا روزمرہ کا خرچ چلا یاروں نے پوچھا تبرید و شراب کب تک نہ پیو گے کہا کیا کہ جب تک وہ نہ پلائیں گے پوچھا کہ نہ پیو گے تو کس طرح جی ہو گے جواب دیا کہ جس طرح وہ جلائیں گے بارے مہینہ پورا نہیں گزرا تھا کہ رامپور سے علاوہ مقرری اور روپے آ گیا قرض مقصد ادا ہو گیا متفرق خیر رہو صبح کی تبرید رات کی شراب جاری ہو گئی گوشت پورا آنے لگا چونکہ بھائی نے وجہ موقوفی اور بحالی پوچھی تھی یہ عبارت ان کو پڑھا دینا اور پھر یوسف مرزا کے نام میری جان خدا تیرا نگے بان جانتے ہو علی کا بندہ ہوں اس کی قسم کبھی جھوٹ نہیں کھاتا اس وقت کلو کے پاس ایک روپیہ ساتھ آنے باقی ہیں اس کے بعد نہ کہیں سے قرض کی امید ہے نہ کوئی جنس رہن کے قابل اگر رامپور سے کچھ آیا تو خیر وَرْنَا اِنَّ لِلَّهِ وَنَّا اِلَيْهِ رَاجِ تیرا نگے باقی 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 باق